السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ اتنا خوبصورت ویڈیو ہے اس میں مسلمان آئینے میں اپنا بھوشے جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں فیوچر کہتے ہیں اس کو اپنی بہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں میں نے کل ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں بتایا تھا کہ بیت المقدس کی آبادی اور یسرب کی ویرانی یعنی مدینہ شریف کی ویرانی ہوگی یہ میں نے بتایا تھا لیکن آج میں آپ کو ایک زبردست تبصیرہ اور ایک بہترین تحریر دکھانے والا ہوں پاکستان کے مشہور صحافی ہیں اوریہ مقبول جان ان کی جانب سے لکھا گیا ہے اتنا دل دہلا دینے والا ہے کہ جو ہر مسلمان کو سننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے پوری توجہ سے آپ جو اس کو سماعت فرمائیں گے اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا آپ حضرات اس کو آگے ضرور بھی ضرور شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ آنے والے خطرات سے بچ جائیں دیکھیں معاملہ کیا ہے کہ پوری دنیا خصوصا پاکستان کا جو لبرل سیکلر اور مغرب زدہ بددیانہ دانشور طبقہ جب آج کے دور کے مسلمانوں کو ظلیل و رسوہ کرنا چاہتا ہے انہیں احساس کم ترے کے اندھے کوئے میں ڈھکیلنا چاہتا ہے تو ان کے سامنے یہودی اور خصوصا اسرائیلی سائنس دانوں موجدوں محققوں عدیبوں اور عالمی سطح کے دانشوروں کی ایک فہرست پیش کرتا ہے جن میں لا تعداد ایسے ہوتے ہیں جنہیں نوبل پرائز جیسے عالمی انعامات ملے ہوتے ہیں پھر پوری مسلم امت کو شرم دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس قوم سے لڑنے جا رہے ہو تم میں حمد ہے ان کا مقابلہ کرنے کی تم ایک محتاج اور محکوم امت ہو اس لئے تم خاموشی سے اپنی شکست تسلم کر لو یہ بددیانہ دانشور طبقہ اس مسلمان امت کو یہ نہیں بتاتا کہ اس یہودی قوم کو یہ اروج اس دن سے حاصل ہونا شروع ہوا ہے جب سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک خدا ایک توریت ایک شریعت کی بنیاد پر ایک ہیں ہم میں سے کوئی جرمنی رہتا ہو یا امریکہ میں نائجیریا میں ہو یا فلپین میں وہ ایک قوم ہے اور اس کا اس ملک سے محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہے بلکہ اسے اس بات پر کامل ایمان اور مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے ایک دن اس عرض مقدس یروشلم میں لوٹنا ہے جہاں ان کا مسیح آئے گا اور وہ ان کے لئے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام جیسی بہترین حکومت قائم کرے گا اس یقین اور ایمان کے ساتھ وہ اس بات کے لئے بھی مسلسل تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس عالمی حکومت کی قیام کے لئے مسلمانوں سے ایک بہت بڑی عالمی جنگ لڑنی ہے یہ تصور جس دن سے ان کے دماغوں میں راسخ ہوا اور انہوں نے بحیثیت قوم اس پر یقین کرتے ہوئے عمل درامت شروع کر دیا ہے اس کے بعد ان کی ترقی کی منزلیں تیہ کرنے کی رفتار نا قابل یقین حد تک تیز ہو گئی ہیں اس کے بعد سے آج تک انہوں نے اس عالمی حکومت کی قیام کے عقیدے کے راستے میں آنے والے ہر سیکلر لبرل اور آزاد خیال روشن خیال نام نحاد مذہبی اسکالر کو اپنے ہاں پنپنے نہیں دیا ان کے ہاں کوئی مرزا غلام احمد کی طرح جھونٹا مسیح بن کر نہیں ابرا اور نہ ہی ان میں غلام احمد پرویز جاوید غامیدی جیسے اس کالروں نے عزت حاصل کی جو دلیلوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیحائی آمد کا تصور ایک جھونٹ ہے اور یہ یہودیوں کو بے عمل بنانے کے ایک سادش ہے انہوں نے ثابت کیا کہ انہیں بے عمل بنایا ہی اس تصور نے ہے کہ ایک دن ان کا مسیح آئے گا اور عالمی حکومت قائم کرے گا تقریباً دو ہزار سال کی غلامی اور بدترین زلط اور محکومی کی زندگی گزارتی ہوئی یہ قوم ایک معاشرتی لعنت بن چکی تھی ہر کوئی ان سے نفرت کرتا تھا انہیں اپنے شہروں سے دربدر کرتا تھا علیدہ لباس پہننے اور گلے میں شناخت کے لیے تختی لٹکانے کو کہا جاتا تھا ملکو بکھری یہ زلیل اور رسوہ قوم اٹھارہ سو چھانوے عیسوی میں ایک جگہ اکھٹا ہوئی اور انہوں نے اس تصور کے مطابق آگے پڑھنے کا ارادہ کیا جو ان کی مذہبی کتابوں میں درج تھا کہ تمہارا مسیح آئے گا اور پھر تم پوری دنیا پر یروشلم سے حکومت کرو گے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے انہوں نے ایک ہدایت نامہ ترتیب دیا جسے پروٹوکول آف ایلڈرس آف زائن یعنی سہونیت کے بزرگوں کا مسعودہ کہتے ہیں اس کے کھی گیارہ سال بعد انہوں نے بل فورڈ کلیریشن کے ذریعے پوری دنیا کی قوموں سے یہ بات منوالی کہ دنیا بھن میں بسنے والے تمام یہودی ایک قوم ہیں خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہو یا کسی نسل سے تعلق رکھتے ہو اور ان کو عرض فلسطین میں آباد ہونے کا حق ہے نو نومبر انیس سو چودہ اسوی کو برطانوی کابینہ پہلی دفعہ سہونیت اور پروٹوکول زیر بحث آئے اور چار دن بعد انہوں نے خلافت عثمانیہ سے جنگ کا اعلان کر دیا اکیس جنوری انیس سو پندرہ کو برطانوی کابینہ میں ہربرٹ سیمول کا میمورانڈم فلسطین کا مستقبل پیش ہوا اس کے بعد جدید بینکاری اور سرمایہ دارانہ نظام کے اہم ترین یہودی یعنی روز چائلڈ نے اکیس جنوری انیس سو سترہ اسوی کو پہلا ڈرافت تحریر کیا اگست میں بلفور نے چند لفظوں کی تبدیل کی وہ بھی گرامر کی حد تک اور پھر یہ الفاظ تاریخ میں گونجے کہ برطانیہ کی حکومت فلسطین میں ایک یہودی ماردے وطن کی قیام میں تمام کوششیں صرف کرے گی اور دنیا بھر میں بسنے والے یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہوئے وہاں بسنے کا حق ہوگا اس کے بعد انیس سو انیس میں پہلا یہودی قافلہ لندن پیریس برلن نیو یارک جیسے مارڈرن شہروں میں اپنی اربو ڈالنگ کی جائیدہ دیں اور کاروبار چھوڑ کر بہرے تبریا عبور کر کے حیفہ اور تل ایپ کے ریگستان میں جا کر آباد ہونے کے لیے پہنچا اور آج تک یہ مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے وہ وہاں کسی پر تعیش زندگی گزارنے سائنس ٹیکنولوجی کی ترقیہ اور علم کی پیاس بجھانے نہیں آئے بلکہ ایک سو سال سے ایک بڑی عالمی جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں سے لڑنی ہے وہ پھر ایک ایسی سلطنت قائم کرنا ہے جو فرات کے ساحلوں تک ہوگی جس میں اردن شام قطر بہرین کوئٹ یو اے ای یمن اور مدینہ تک آئیں گے ہر یہودی یہ خواب دیکھتا ہے اور اس کے لیے گھر بار چھوڑ کر اسرائیلی آ جاتا ہے اور یا پھر جہاں کہیں بھی اپنی دولت حصہ اس اسرائیل کی ترقی کے لیے بھیجتا ہے اس کے اصل ہے کہ خریداری کے لیے اور اس کی معاشی بہتری کے لیے اکتیس سال بعد مغرب نے انہیں حیفہ اور تل عیب کے رگستانی علاقے پر مشتمل ملک انیس سو ارتالیس عیسیوی میں بنا کر دے دیا اور اپنی قیام کے پہلے انیس سال انہوں نے ہمسایہ عربوں سے مسلسل جنگ جاری رکھی اور انیس سو سر سر عیسیوی میں یروشرم بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اس کے بعد سے لے کر آج تک مشرق وستہ میں آمن نہ آسکا بلفورٹ کلیرشن کے ٹھیک سو سال بعد آج ڈونالڈ ٹرم نے یروشرم بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کر لیا اس کے بعد وہی ہوگا جو بلفورٹ کلیرشن کے بعد ہوا کہ پہلے فرانس اور پھر تمام عالمی طاقتوں نے اسرائیل کے تصور کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا تھا آج کا دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خبردار کرنے والی اس حدیث میں بتائی گئی پیشن گوئی کے آغاز کا دن ہے آپ سو سلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی اور مدینہ کی ویرانی بڑی جنگ کا ظہور ہوگا ابو دعوت اور مسند احمد تبرانی مستدرب کے اندر اور مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر تقریبا ہر حدیث کے کتاب میں یہ حدیث درج ہے اور اسے حسن حدیث مانا جاتا ہے یہ بہت اہم حدیث ہے جو آخر زمہ کے واقعات کے ترتیب بتاتی ہے جو دجال کے خروج تک جا پہنچتی ہے میں کعبہ میں موجود ہوں جہاں ہزاروں لوگ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں لیکن ان میں شاید ہی کوئی یہ احساس کر رہا کہ بربادی ان کے سروں پر آن پہنچی ہے وہ تصور کے آخر زمہ میں ایک یہودی عالمی حکومت بنے گی اس نے یہودیوں کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ آج مرکزی قوت و اقتدار ہیں اور میرے ملک کا دانشور اس قوم کو آج بھی درست دے رہا ہے کہ کسی مسیحہ کا انتظار تفیون ہے جو قوم کو ناکارہ اور بیکار بنا دیتی ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحہ وسیحہ نہیں آئے گا سب بیکار کی باتیں ہیں یہ صرف یہودیوں کو تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا جارہا ہے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں بہرحال یہ زبردست تفسیرہ تھا میں امید کرتا ہوں آپ اس سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہودی قوم اوپر آئی ہے اس بات کو آپ خود دیکھ لیں کہ دیکھیں جب سے مرزا قادیانی جیسے لوگ ہماری امت میں آئے ہیں یہ امت زلت میں چلی گئی ہے اور آنے والے دلوں میں اس امت کا اور بھی برا حال ہوگا اس سے پہلے ہم لوگوں کو اکھٹا ہونا ہے اور اکھٹا ہونے کے بعد اپنی تیاریں خود کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ